جسم پر بھولوں کے ہے لولی اور دسولی سے زیادہ فرق نہیں ہے میری کامیابی کی دلیل ہے لولی اور یہ دسولی ہے پیش کر رہا ہوں سنیے جسم پر بھولوں کے ہے رنگیں لبادہ نور کا جسم پر بھولوں کے ہے رنگیں لبادہ نور کا جسم پر بھولوں کے ہے رنگیں لبادہ نور کا خوش گلوں تائرے کے لب پہ ہے درانہ نور کا خوش گلوں تائرے کے لب پہ ہے درانہ نور کا مصطفیہ کا شہد ہے یا مصطفیہ کا شہد ہے یا کوئی کوئی کا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت کلامِ آلہ حضرت کلامِ آلہ حضرت جشنِ آمدِ سرکار کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت اور یہ دس اولی ہے یعنی دس گناہ زیادہ اچھا سننا چاہئے ابھی تو میرے قبیلے کے لئے لوگ بول رہے ہیں اللہ نے جن کو دونوں ہاتھ دیں ذرا لہرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ جس طرح ہاتھ بلند ہے اسی طرح آواز بلند کر کے کہیں یا رسول اللہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں دس اولی ہے دس گناہ زیادہ آواز ہونا چاہئے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمالے جسم پر ہاں جسم پر ہاں جسم پر پھولوں کے ہے رنگیں لبادہ نور کا خوش گولوں تائرے کے لب پہ ہے ترانہ نور کا مصطفیٰ کا شہر ہے یا مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی پھکا نور کا صبح ہوت ہے با میں ہوئی پٹتا ہے پانا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور صدقہ لینے نور کا جس طرح آپ سنیں گے تو اسی طرح سنایا جائے گا میں زیادہ دیر آپ کے درمیان ناظر نہیں رہوں گا پیش کر رہا ہوں اسنی آپی شہر ہے یہ مشہور زمانہ کلام ہے اور یہ مشہور زمانہ شہر ہے پیش کر رہا ہوں سنیئے حضرت ہاں حضرت ہاں حضرت شہ پیر و شہ پر ہے اساس آنور کا اسغر و اکبر کے سر پہ ہے امامہ نور کا اسغر و اکبر کے سر پہ ہے امامہ نور کا خانبادہ نور کا خانبادہ نور کا کمبہ گبیلہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا خانبادہ نور کا تشریف فرما ہے بہت دور تک آواز جاتی ہے آپ یہاں تک آواز بہن چاہیے بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دس اولی ہے دس گنا آواز ہونا چاہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سمارے لگے گا آگے پیچھے پیچھے والے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے انگلیوں کو ہے پھر آتے مہد میں آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے انگیلیوں کو ہے پھر آتے مہد میں ہے حکومت چاند پر بھی یہ بتاتے مہد میں ہے حکومت چاند پر بھی یہ بتاتے مہد میں مصطفیٰ شاہ نے نبو ہوا مصطفیٰ شاہ نے نبو ہوا ہے دکھاتے مہد میں چاند چھک جاتا جدھے اگلی اٹھا دے مہد میں کیا ہی چلتا تھا ہی شاروں پر کیا ہی چلتا تھا ہی شاروں پر کیا سننا چاہ رہے ہیں میں یہاں سے میرے مرشید حضور تاجو شریعہ علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام بر تجمین کجھے نہیں لگتا بھی سب لوگوں نے اس کلام کو سنا ہوگا